بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تھیوری کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے ہیڈ آف اکاؤنٹس کہ اکاؤنٹس کے کون کون سے ہیڈ ہوتے ہیں ہیڈ آف اکاؤنٹس پانچ قسم کے ہوتے ہیں جن کے نام ہیں ایسیٹس لائیبیلٹیز کیپیٹل ایکسپینسز انکم آپ ساتھ ساتھ اسے نوڈ ڈون کرتے رہے ہیں پانچ قسم کے ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایسیٹس لائیبیلٹیز کیپیٹل ایکسپینسز انکم ایسیٹس وہ چیز ہوتے ہیں جو کہ بزنس کی ملکیت ہوتی ہے ایسیٹس وہ چیز ہوتے ہیں جو کہ بزنس کی ملکیت ہوتی ہے ہم اس کی ڈیفنیشن بھی لکھ سکتے ہیں ایسیٹس چیز ڈیفنیشن 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 چیز ڈیفنیشن لینڈ لینڈ پلانٹ ایسیٹر کیش بینک ڈیٹر پروپر پیپیمنٹس لینڈ پلانٹ ایسیٹس یہ ہمارے ایسیٹس ہوتے ہیں تو لائیبیلیٹیز کیا ہوگے پھر لائیبیلیٹیز آر ڈیفنیشن جیمع ڈیفنیشن لائیبیلٹیز وہ چیز ہیں لائیبیلٹیز وہ چیز ہیں جو کہ پیبر بائی بزنس بزنس نے ادا کرنی ہوتی ہے بزنس کیا کیا چیزیں ادا کرتا ہے بزنس نے اگر کسی سے مال ادھار پر لیا ہے تو اسے پیسے دینے ہوں گے بینک اوورڈرافٹ اگر بینک میں آپ کے پیسے نہیں ہے اور بینک سے لون لے کر آپ نے پیمنٹ کی ہے بینک نے آپ کے بحاف پیمنٹ کی ہے تو وہ بینک اوورڈرافٹ کلائے گی لون اگر آپ نے کسی بہینے کا رنٹ پی نہیں کیا تو وہ کہلائے گا ایک روڈ رنٹ وہ لائیبیلٹی ہے بزنس کی آپ اسے لوڈ ڈال کر لیں اب ہے کیپیٹل اماؤنٹ انویسٹڈ بائی آنر ٹو سٹارٹ بزنس کہ آنر نے جو پیسہ مالک نے جو پیسہ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے پہ شروع کرنے پہ لگایا ہے وہ کہلائے گا کیپیٹل اب ہے ایکسپینسز اماؤنٹ اماؤنٹ پیڈ ٹو رن بزنس یا ٹو مینٹین ایسٹس کہ بزنس کو رن کرنے کے لیے یا ایسٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو پیسہ لگایا گیا ہے وہ اس بزنس کے ایکسپینسز کہلائیں گے مثلا رنٹ الیکٹریسٹی الیکٹریسٹی بل اگر ہم بات کریں ایسٹس کی تو اس کے لحاظ سے ڈیپریسییشن یہ ہمارے کیا ہے یہ چیدہ چیدہ ایکسپینسز ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں انکم اماؤنٹ ریسیوڈ بائی بزنس کوئی بھی اماؤنٹ جو کہ بزنس ریسیوڈ کرتا ہے وہ آپ کی انکم کہلاتی ہے مثلا آپ نے کسی کو لون دیا ہے تو اس پہ آپ کو کچھ انٹرس ملا اگر آپ نے کوئی پرچیز کی ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا آپ نے کچھ چیزیں سیل کی ہیں تو آپ کو ریوینیو جنگریٹ ہوا یہ آپ کی کیا ہے یہ انکم ہے آپ دوبارہ اور اسی چیز پر آتے ہیں ایسیڈ لائیبیلٹیز کیپیٹل ایکسپینسز اور انکم یہ ہمارے پانچ ہیڈ اف اکاؤنٹ ہیں ایسیڈ کو ہم سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو کیٹیگریز میں کرنٹ اور نان کرنٹ کرنٹ ایسے ایسیڈ جو کہ ایک سال کے اندر سیل ہو جائیں ایڈجسٹ ہو جائیں سیٹلڈ ہو جائیں وہ آپ کے کرنٹ ایسیڈ کہلاتے ہیں ایک سال کے لیے جو ایسیڈ ایک سال کے اندر اندر جو ایسیڈ سولڈ ہو جائیں سیٹل ہو جائیں یا کہ ایڈجسٹ ہو جائیں وہ آپ کے کرنٹ ایسیڈ کہلاتے ہیں اس کی جو سب سے اچھی اور مصبت ایسیمپل میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ ہے دیٹر یہ آپ کا کرنٹ ایسیڈ ہے کیش آپ کا کرنٹ ایسیڈ ہے بینک آپ کا کرنٹ ایسیڈ ہے پری پییمنٹ آپ کا کرنٹ ایسیڈ ہے یہ آپ کے کرنٹ ایسیڈ ہیں اور نان کرنٹ ایسیڈ آپ کے ایسی ایسیڈ جو کہ آپ کو ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے فائدہ دے وہ آپ کی ہوتے ہیں نان کرنٹ ایسیڈ جیسا کی آپ کی زمین بیلڈنگ فرنیچر ایسیڈ کرنٹ اور نان کرنٹ کرنٹ لائیبیلیٹی ایسی لائیبیلیٹی جو کہ بزنس ایک سال کے اندر اندر پی کر دے وہ آپ کی کرنٹ لائیبیلیٹی ہے مسلم لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی جو نے آپ کو بتا دیا کہ آنر کی انویسمنٹ ہوتی ہے ایکسپینسز کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ بزنس کو چلانے کیلئے جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں انکم کسی بھی کسی کی انکم جو آپ ریسیب کرتے ہیں وہ آپ کی انکم کہلائے گی تو یہ پانچ ہیڈ آف اکاؤنٹ ایسے ہیں جنہیں ہم اکاؤنٹنگ کی زبان میں گن سکتے ہیں یہ پانچ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہمارے ایسیٹ لائیبیلیٹیز کیپیٹل ایکسپینسز اور انکم انشاءاللہ نیکسٹ شوری کے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ